اسلام علیکم ویورز ہاو آر یو ویورز آج ہم اپنے میڈیکل ترمینالوجی کے پارٹ فورٹی نائن میں ایک لفظ ایک ترم میڈیکل کو توڑا سا دو چار مثالوں سے ایکسپرین کریں گے لفظ ہے ہپنو ویورز جو ہپنو کا لفظ ہے یہ جہاں کہیں بھی آپ کو ملے گا آئے گا تو مراد ہوگا سلیپ نین ٹھیک ہے نا جو نین ہے اسی کفیت کو ہپنو کہتے ہیں ہاں ایک اور بات بتا دوں یہ جو ہپنوز ہے یہ گریک لفظ ہے تو گریک میں وہاں کی ایک دیوی ہے یا دیوتا کہلے دیوی ہے یا دیوتا گارڈ یا گارڈنس جس کو مانا جاتا ہے کہ یہ جو نین ہے یہ اس کے ہاتھ میں ہیں یا جو ڈریمز ہیں جو خوابے ہیں یہ ان کے ہاتھ میں ہیں تو ہپنوز اس سے گارڈ کو بھی کہا جاتا ہے گریک میں جو بیسیکلی ہپنو ہے سلیپ نین ایک لفظ ہے ہپنو تھیراپی تھیراپی مینز ایک ٹریٹمنٹ کو بولا جاتا ہے تو وہ ٹریٹمنٹ جو کہ نین کا غلبہ دلا کر نین حاوی کر کے اس کے جو کچھ مسائل کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو حل کیا جاتا ہے تو اس قسم کی ایک جو تھیراپی ہے ایک جو ٹریٹمنٹ ہے علاج ہے وہ ہپنو تھیراپی کہلائے گا ویورز ایک لفظ ہے ہپنو لیپسی تو ہپنو لیپسی وہ کنڈیشن ہے یہ اب نورمل کنڈیشن ہے جس میں کسی بھی بندے کو بہت زیادہ اور بہت وہ جو کہتے ہیں کہ انکنٹرولیبل مطلب کہ اس کو کنٹرول نہیں ہوتا اس پہ اتنے زیادہ نین کا غلبہ آتا ہے اور بار بار آتا ہے کہ وہ اپنے نین کو اپنے سلیپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو یہ کنڈیشن جو ہے ہپنو لیپسی کہیں گے ویورز ہپنو تھیزم بلکہ اس کو مسمرزم بھی کہتے ہیں ہپنو تھیزم وہ یہی یہ جو ہپنو ہے جو سلیپ ہے یہ جو علم ہے اس کی سٹڈی کو ہپنو تھیزم کہتے ہیں جو مسمرزم بھی اسی قسم کی وہ یہی چیز ہے یہاں پر ہپنو سز جو ہے ویورز اس طرح کیا جاتا ہے کہ ہپنو سز میں وہ ایک کفیت ہے جس میں نین کا غلبہ ہوتا ہے یہ نین اس قسم کی بھی ہوتی ہے کہ جس طرح بہت زیادہ بندہ نشہ نشہ سا ہو ڈراؤزی ہو سٹوپر وہ جو نین بے ہوشی جیسی کیفیت ہوتی بہت زیادہ نین کا غلبہ جو ڈراؤزی سے غلوب کے اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے اس ہپنو سز میں اور وہ جو بندہ ہے وہ اس نین کی حالت میں جب اس کو لایا جاتا ہے اس میں ایک بات بھی ہے کہ اس کو لایا جاتا ہے ایک بندہ اس کو اس کیفیت میں لاتا ہے اس بندے کو ہپنوٹسٹ بولتے ہیں جو یہاں پر ہپنوٹسٹ ہے یہ کام کرتا ہے کہ کسی بندے کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے اس پہ یہ نین کا غلبہ لاتا ہے اور اس سے جو بھی وہ چاہتا ہے وہ کام کروا دیتے ہیں مطلب ہے کہ وہ اپنے کنٹرول میں اس کو لے لے کے آتا ہے اور اسے جو بھی وہ کہتا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے وہ بندہ وہ جو جس کو ہپنوٹسٹ کیا جاتا ہے وہ وہی کرتا ہے تو اس قسم کی سٹیٹ کو کنڈیشن کو ہپنو سز کہتے ہیں ویورز امید ہے کہ یہ جو الفاظ ہے اس کو سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں تینکیو